ہائی نمستی سچیکار اسلام علیکم امید کرتے ہیں اسلام خیرے سے ہوں گے اور بہت ہی مجھے میں ہوں گے آج کی جو ہماری دیکشن ویڈیو ہے وہ مولانا تائک زمین صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ بکرہ ایت پہ نبی کیا کرتے تھے تو بکرہ ایت پہ ہم سب کو پتا ہے کہ بکرہ کی قربانی دی جاتی ہے ہمارے رسول اس ٹائم پہ کیا کرتے تھے کیا وہ بکرہ کی قربانی کرتے تھے یا کچھ اور طریقہ تھا ان کا بکرہ کو بنانے کا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور تب ہی ہمیں دیتیل میں پتا چلے گا کہ نبی اس ٹائم پہ کیا کرتے تھے سو لیسٹ آر دا ویڈیو میرے مہترم بھائیو بہنوں میرے عزیزو بچے بچیو پوری دنیا کے انسانوں اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے مسلم بھی سنے نان مسلم بھی سنے کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو یہ دو قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے پانچ دن شے دن باقی ہیں یہ عزیزو براہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا اور آپ اپنے عید کے موقع پر دو جانور زوا فرماتے تھے دو دنبے ایک امت کے لئے اور ایک اپنے لئے سرحان ایک امت کے لئے ایک اپنے لئے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کون ہے ان کی حسنی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں ابراہیم بہت میربان رونے دھونے والے تھے اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے اسے سنانے کہ نہ مجھے سکت ہے اور نائی اگے جو ہم کواست کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہیں ہجرت فرمائی اور مصر گئے مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا تو اس نے حضرت سارے علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ وہ ان عبرہیم علیہ السلام کے نکاہ میں دے دی عبرہیم علیہ السلام اس وقت ستر سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاجرہ بیس بائیس سال کی تھی یہ تین افراد کا کافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچے اور عبرہیم علیہ السلام کی عمر گزرگی رب حبلی من السالح ہیں یا اللہ کوئی نیک بچہ دے یا اللہ کوئی نیک بچہ دے اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں عالم بنیں مفتی بنیں ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے پھر اس کے لئے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا والدین کو محبت دینے پڑے گی والدین کو گود دینے پڑے گی والدین کو شفقت دینی پڑے گی ورنہ اولاد اور ماں باپ دو کنارے بن جائیں گے کچھ تقریباً چوراسی سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا سارہ کی وجہ حاجرہ سے بیٹا دیا حضرت اللہ کے حکمت تھی اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگے کہلیں کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو اس بچے کو مجھ سے دور کرو میں دیکھ نہیں سکتا تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو کہ کہاں لے جاؤں کہا یہ ہم بتائیں کہاں لے جانا ہے تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت عبرائیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بچہ بیگم اور آگے جبریل رہبر کے طور پر فلسطین سرسبز ہے کہیں خوشک ہے لیکن پانی ہے اچھی عبادی ہے چلتے 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 ایک مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ کالے پتھر کوئی پتہ نہیں سبزے کا کوئی نشان نہیں پانی کا وہاں سے چلتے 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 چار پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آیا ہے جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے کے اللہ کے نبی بھی یہاں حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بولے بینکا حسب اللہ و نعم الوکیل لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو اگدم بولو یہاں کیسے چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے ذکر رہیں گے کہ یہ آپ کے رب کی منشاہ ہے یہاں اللہ کا گھر بنے گا یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا دو گا جو پورے عالم کو روشن کرے گا اب چھوڑ تو وہ وہ وہاں تین دن رہے ان کے لئے ایک چھپ پرسہ بنایا اور لکڑیاں کٹ کے یا دو دن رہے یا ایک دن یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے لیکن ایک چھپ پرسہ ان کو بنا کے دیا ایسے یعنی ایک ایک اوپر لکڑیوں چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے پانس سے گاڑ دی اور چل پڑے تو حضرت حاجرہ فرمن لیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا بچک کر کے چھوڑا وہ نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آگے سے خاموشی چلتے چلتے تین میل تک وہ اس طرح چلی جب وہ قدی پہنچیں تو اس وقت ان کو خیال ہے یہ اللہ کے نبی ہیں کہیں ان کو لننا کہا تو ان کا اللہ امرک کیا آپ اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں کہنے کے ہاں کیوں کیا اوپ ایک دم ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا کہ اذن یوں گردن اذن لن یدیع عن اللہ جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ازائی نہیں کرے سرحیم الاسلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے دونوں میاں بھی اونٹی پہ سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ کوئی مہینے کے لئے نہیں جا رہے تھے پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ پس آئیں عجد وچھڑے قدمے لنگے جانے رب رحمان دکھتی رہیں دکھتی رہیں دکھتی رہیں تو انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑے کہ اونٹ نیچے اتری تو پھر انہیں مو موڑا اور واپس سوادی کی طرف چلی کیا وقت تھا صبح تھی شام تھی جو مرحیم علیہ السلام قائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا موڑا اجری اور کہا ربنا انی اسکنت من درریت بیواجن غیبی ذرہ ربنا کیا درد ہے آپ اندازہ لگو ایک آدمی کو چوراسی سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہو اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بیان سو نکل رہے ہیں کتنی دفعہ قصہ سنا چکا اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تجو میرا رب ہے یا اللہ نہیں کہا اللہ ہمہ نہیں کہا رب بنا یا اللہ تو تو مہربان ہے اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی تیری محبت ہوگی تیری شفقت ہوگی انی اسکنت من ضروریت میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے تو جان اور یہ جانے ہیں اس دردوری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا اور آپ نے مو موڑا اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے دو بیمیاں اور ہیں ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے جب حاجر میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا میں اتنا رویا اتنا رو رہا ہے میں نے کہا جب وہ ہماری ماں حاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی وہ چارہ طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات میں کیا ظلم ڈھایا ہوگا کالے پہاڑوں کا اندھیرہ اندھیری رات کا اندھیرہ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے ستاریں روزانہ ہی نکلتے تھے لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے کون اسے یہاں چھوڑے چاند نہیں رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی یہ میرے ساتھ کیا ہوگی وہ رات کیسی پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت حاجرہ کہ ہمارے تبلیغ والے تین دن کے لیے جاتے ہیں بی میں شور بچا دیتی ہیں چھوڑ کے جاندے پیوہ چھوڑ کے جاندے اس حاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے وہ تو کسی پر رحم نہیں کرتا ہے اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا میری ماں حاجرہ کیے چھپر کو تپایا پتھ تڑپا کے رکھ دیا ایک چھوٹا اسی مشکیزہ تھا پانی کا اس سے گھونڈ گھونڈ پی کے ان کے موں میں میں ڈر رہی تھی اس مشکیزے پر تین دن گزر پانی ختم ہم نائنٹی ٹو کے حج میں پھس گئے اس ظلفہ سے پہلے تو ماری بس میں پانی کوئی نہیں جو اس وقت ہمارا حال ہو پتہ تھا دو چار گھنڈے کے بعد پانی ہے لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیز کو پکار تھے حاج حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی پیاس کے وجہ سے بھوک کی وجہ سے بے بس ماں دیکھ رہی ہے میں کیا کترک میں تھا جماعت میں تو مجھے یہاں کندے میں درد ہو میں ہسپٹل گیا امرجنسی سے گلکون لے کر گئے ایک بچہ تڑ پرا تھا اس میں جو ہسپٹل کا بیڈ ہوتا چھوٹا اس کی ماں ٹیک لگا کر اس کو یوں دیکھ رہی مجھ نہیں پتہ وہ کون مجھ نہیں پتہ اس بچے کو کہ لیکن آپ یقین یہ جو میرے آنسوں ہیں اس عورت کی وجہ سا جس خاموش ساز خاموش انفریاد سے معمور ہیں نال اگر لب آتا ہے تو مجبور ہیں جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں پندرہ سال کا قصہ یاد کر تو حاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا کون سی امرجنسی وار میں بیٹھی تھی کون اس کے لئے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں موت تھی دونوں ماں بیٹھ تو یہ بے قراری میں صفحہ مروہ کی دور لگائی انہیں پتا تو کچھ نہیں انہیں معلوم تا کچھ نہیں لیکن وہ اس کو تڑکتے دیکھ نہیں پا رہے تو بھاگنی صفحہ پہ چڑھیں عزل بے عزل بے عبا دیکھا لما دیکھا ڈٹھی دل کون دیوان دیکھا سجن مل سم کے مربوس یہ ہماری سرائقی کے شہریہ مشرق دیکھتے ہوں مغرب دیکھتے ہوں تائیں بائیں دیکھتے ہوں کوئی ہے میری فریاد سننے والا یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی نیچے اتریں جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا تو دور لگا تھا مصر کی شہزاد اور مکہ مکہ آخر آخر وہ مروہ پہ تھک گر گئے یہ نہیں کہ انہیں ساتھ سکر لگانے ساتھ چکر کے بعد ان کی حمد جواب دیکھ وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھو اس لئے وہیں گر گئیں کہ میں ہی تھے مر جاؤ وہ تھے مر جاؤ پھر ایسے حسرت بلی نظروں سے یوں دیکھا مر گئے کہ نہیں تو ہاں ایک آدم کھڑا تھا پھر مرد جس میں پھر جھان آگئے پھر انہوں نے اپنے کو اٹھائے اور دوڑ لگائے پہنچیں تو آدمی غائب تھا پیڑیوں سے پانی نہیں کھتا کتنے چکر کے ان لوگ ہوئے پہلی نکال لے عشق ہوں میں عشق کموں میں دل رکھیں وہاں کو پہاراں ہو سیسے صدیاں ہزار علام کرجانے باق بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو عشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے من سرنو جوڑے تو مکھ نہ مڑے کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شک ہو نہیں یہ ساتھ چکر اور تڑب اور درد اس کے بعد پانی کیوں نکال پہلے کہ عشق کا راستہ یہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کشا نہیں راستہ عشق عشق عشقہ سے عشقہ کہتے ہیں آقاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پی لی تو درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود کش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے اس سے عشقہ ہے عشق ایسی چیز ہے عشق تے آتش روہیں برابر اتے عشق دتاؤ تکھیڑا آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جیڑا خواجہ غلام فرید صاحب کی شایر سنے رہو گئے عشق میں بھی آگے اور لکڑی میں بھی آگے لکڑی کی آگ خص و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے درباد کر لیتی یہ دنیا میرے بھائی بینوں امتحان کی جگہ ہے ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہوگی جو اللہ رسول کی غلامی کی دائرے میں آیا وہ کامیاب ہوگی دیکھا تو پانی ابل رہا ہے ابل رہا ہے ابل رہا ہے فوارے مار رہا ہے تو اس تو عبرانی لینگویش تھی تو ان کا زم 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 تھر جا تھر جا تھر جا وہ نیچے زور اللہ کو یہی منظور تھا زم زم نے کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سہراب کر دیتے اور آپ حیران ہوں گے آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے یہ پانی کہاں سے آرہا ہے تائف تک ساری زمین کو کھنگا لانا کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں کہیں چشمہ ہوتا پیچھے لنک ہوتا ہے کہیں سے پانی نکل ہوتا پیچھے سے لنک ہوتا زم زم کا کوئی لنک نہیں جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو آٹھ نو جھرنے ہیں سراخ وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا اور جو ہی موٹر جتنا اونچا بنانا ہو بلنے اتنی گہری بنیاد اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی ایسے تو نہیں ہے تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا پیچھے ابراہیم والد دینا ابراہیم کی نسل میں چار ہزار انبیاء آئے بنو اسرائیل میں چار ہزار اور حضرت اسماعیل علیہ اسلام کا ایک ہی جو سوہ لاکھ پہ بھاری نہیں بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی بوڈیز اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں وزن اٹھا توڑ کیا اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتے ہیں وہ نکھر کے آتے ہیں یہاں کوئی آبادی نہیں یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لئے تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا پانی نہیں تھا تو پانی کی تلاش میں تھے انہوں نے پرندے دیکھے پرندے تو پانی بھراتے ہیں انہوں نے دو آدمی بھیجے آگے دیکھا ایک ساتون ایک بچہ اور کون کون تا نہیں تھا پانی چشم تو وہ سارے آئے اور کہا بہن ہم ایک سال کے بعد اجازت ملی جاؤ مل کے آؤ جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنے دفعہ حضرت تاجرہ کی نظر پڑتی ہوگا اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیانی نہیں ہو سکتا بس رونا ہی پڑے گا اور خاص سبب آج کی دور میں جب کوئی اللہ کو ہی ماننے کیلئے تیار ہی نہیں ہے کوئی جہنم سے ڈرنے کیلئے تیار نہیں کوئی جنت کی طلب گار نہیں ایک سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگ کہ میرا میری آنکھوں کی تھندک آگئے میرے سر کا سایا آگئے میرے بیٹی کی چھاؤ آیا اونٹنی اٹھائی کہا تشریف لئے کہ لیں کہ اترنے کا حکم نہیں صرف مرکار نہ آتے سبر آیا ہوا تھا سبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں تو اف نہیں کی اہ نہ کر لبوں کو سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے جگر کا لہو پی اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں سپا جا کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے یہ کیا ملنا ہے نہ آتے وہیں بٹھے رہے دے کہنے لیں گے اچھا بچہ کو ادھ میں دے دوں سینے پہ رہے پیار بہتے آنسو بچے کے رخصار پہ گرے بچے کو بتا نہیں کون کہنے گے اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں موں دھو دوں پاؤں دوں ہاتھ دوں یہ پانی پاک ملا ہے ٹھیک باب یو بچہ بھاگنے دوڑنے لگا دل میں اتر گیا نظروں کو بھاگیا تو خواب آنے شروع ہوئے قیمتی چیز قربان کرو مجھے نے کتنی بکریاں قربان کر لیں پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو پھر گائے قربان کر دیں عدد مجھے یاد نہیں ہے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو اونٹ قربان کر دیے پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے پندرہ سو کلومیٹر ایک مہینے کا اونٹ کا سفر ہے چھوری لے کر ایک باپ بچے کو زبا کرنے جا رہا ہے اس مہینے کے ہر منٹ نہیں ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کس لیے جا رہا ہے ساری دنیا پھرتے ہیں جب گروہ پسانے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے جو کہ پاکسان جا رہا ہے پاکسان کدی دفعہ لنے دنیا پھر آئی یہ اور اس باپ کی عمر بانوے سال ہو جا بانوے سال مولونا صاحب اس کی اونٹ نہیں کہ قدم کے ساتھ نہیں ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو زبا کیسے کرو اللہ کی مان کے دکھا اللہ نے تو ہمیں دینی آسان دیا ہے ہم سے تو نہیں بچوں کی قربان مان حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما تھا یا رسول اللہ ایک عقایت ہے جس نوع مفہوم یہ ہے اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو ہم بھی شریعوں چلا دیتے تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونے شروع کر گئے آسان بازو ٹوٹا چھے سال کا تھا اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں کر نہیں تھے میں باہر نکل گئے مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے اور یہ بانویں سال کی ہستی بڑھاپے میں ایک مہینے کی عذیت برداشت کرتے ہو جا رہے ہیں کہ بیٹا زبا کرنا ہے بیٹا زبا کرنا بیٹا زبا تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے اب وہ کیسے لفٹے ہوں گے کیسے چھومو ہوگا کیسے پیار کے اور یا بیوی کا آپس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد دونوں نے ایک قدم اٹھایا لیکن کہا بچوں کو تیار کرو میں اس کو سیر کرانے لے جا بچوں اور اور لے لے پہنچے جمعہ کبرا پر وہ جو شیطان کو تین جگہ مارتے ہیں تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گری ہوئی وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بو نئیہ انی اے کچھ اکشبہ پہلی بات نہیں ہے ارا فی المنام انی اذبہ ہوک میں نے تمہیں زبا کرنا ہی ہے انی انی میں نے تمہیں زبا کرنا ہے فنظر موزہ ترہ تیری رہ کیا ہے قربان جو اس ماں پہ جس نے سات آٹھ سال کے بچوں کو کیا ترتیب کیا تربیت دی یا ابت فعل ما تو مر یعنی یا ابت افعل بیچ میں کوئی حرف نہیں کوئی عطف نہیں یا ابت فعل بی ما تو مر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑو بک کرو آپ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر آج کی ماں میں گلا کرتا ہوں آپ کے والدین سے میں گلا کرتا ہوں انہوں نے اپنے اولاد کو فوکس نہیں کیا یہ اپنے دھندوں میں اتنا بھسے ہیں اپنے کاموں میں اس بدبخت یہ کیا فون ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمارٹ فون سیمسونگ اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں تین سال کا بچہ سکول جا رہا ہے اسے ماں کی گوچ چاہیے اسے سکول بھیج رہے ہیں وہ وہاں میرے بچے کوئر ڈکس لیکسیا تھا انہوں اس کو آسین کو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا ایک بیماری ہے تو اس کی ٹیچر نے مار 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 اس کا حشر کل میرا بچہ برباد کر دیا انہوں وہ چھ سال کے عمر میں ڈپیریشن کے شکار ہو میں ماں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد یا اولاد ڈگریشن سے عزت نہیں ملتی اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی عزت پائیں گی پاکستان کو پڑھ لکھوں نے لوٹا ہے انپڑوں نے نہیں لوٹا ابا جی بابا جی آپ کریں نا دیر کیوں کر گئے ستجدنی انشاءاللہ میں نصابرین آپ دیکھیں گے میں آپ کی ازمائش پر پورا اتنوں گا اور اللہ کی ازمائش پر بھی پورا اتنوں گا پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف کہنا کہ ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی تو اس لیے نا اپنا کرتہ اتارا کہا بابا جی یہ کرتہ آپ میری ماں کو دے دیں اور جب مجھے یاد کریں گے میرا کرتہ دیکھ لیں اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے ادھر نہیں لے جانا اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹا اٹھائیں اللہ حلیل جبیم میرا سر زمین پہ لگا ہے گردن دیں آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ میں تو مرغی زبہ ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑانا جائے یا خود کرے یا اوپر کھڑا میں نہیں کھڑ ہو سکتا جانوہ جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سرک اور چھوڑی یہاں رکھی ہوگا تو کیا کیا فید تو یوں آسمان کو دلکھتا یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے یا اللہ ایسا کبھی نہیں یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے یا اللہ تیرے پر سب کش قربان ہے اور یوں چلائی پھر اللہ تعالی نے شویئی کی کیا حیثیت ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا پھر چلائی پھر چلائی بازی کتابوں میں ہیں تو صحیح لیکن روایت کی کتنی حضی ہے تو وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے کہتے ہیں پھر گئے اور شوری کو تیز کیا پتھر پر تیز کر کے جا وائن اور بال پکڑے آسمان کے فرشتے دو دفع روئے ہیں انسانی تاریخ ایک جب اللہ علیہ السلام نے ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑا اور چھوڑی پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو تو آسمان کے فرشتوں کی چھکیں نہیں کرتے اور ایک جب اللہ کے نبی کو تائف میں پتھر پڑے تو آسمان کے فرشتوں کی چھکیں نہیں کرتے جب ہمارے نبی کو تائف والوں نے مارا اس وقت یہ دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں تو پھر اللہ نے کہا بس ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے شوری چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی شوری چل گئی پٹی کھولی تو سامنے کبشتا دنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے ایک جانور کی قربانی ایک علامت ہے اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو ہم سے کہہ رہا ہے غلط جذبات قربان کرو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دوا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں ان پر شروع چلو جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لئے بھی اپنے جذبات پر شروع چلو سچ بولنے کے لئے شروع چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر اب اس کو پھیلا دو ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا جو اس نے کہا یہ کرنا ہے اس کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو وحرم حراما اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لئے اپنے جذبات قربان کر دو تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت جانور دنبے زبا کرنا تو اس کی ایک علامت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے میرے نبی نے حج پر تریسے چھونٹ زبا کی اپنے ہاتھ سے زبا کی باقی سنتیز حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیا تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں مولا بالقلام ازاز رحمت اللہ علیکم میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر تو انہوں نے فرمایا انہوں نے لکھا وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھا واقعی وہ ابو القلام تھے انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھوڑی کے لیے چلنا تہہ کیا ہوا تھا اللہ نے چھوڑی کے لیے چلنا تہہ کیا ہوا تھا جب اسماعیل کو لٹھایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا چھوڑی کے روپ دیا جب میرے نبی کے والد حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کونہ کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارس اور عبد المطلب تو تھک کر ایک دن کہنے لے گا یا اللہ اگر تم مجھے دس بیٹے دے گا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا اللہ نے پندرہ دے دیئے جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو کٹھا کیا بچو میں نے تو منت مانی تھی تو انہوں نے کہا اب بجان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار کیا اطاعت ہے تو کہنے کے نہیں میں قرآ ڈالوں گا جو اس زمانے کا طریقہ تھا تیروں کے ساتھ تو حضرت عبداللہ کا قرآ نکل ہے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب تو انہوں نے ہاتھ پگڑا شورا اٹھایا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے والد آس بن نوائل ایک بہت بڑا کام کر گیا وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا چلانے کہ یہ کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے کہ آگے بھی سردار کھڑا ہوگا ہے میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا سارے مکہ والے اس کے ساتھ ہوگئے عبدالل مطلب اکیلی رہے گئے انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں میں وہ مانوں گا کہ چلو تو غصفان یا نجران گے قریش مکہ کے سردار تو اس کاہنہ عورت جیسے از زمانی کی جج ہوتی تھی مرد بھی عورت اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا محافظہ کیا لیتے ہو کہ دس اونٹ کہ چھا ایسا کرو ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو دس اونٹ اور قرآ ڈالو اگر اونٹوں کا قرآ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ زبا کر کے عبداللہ کو چھوڑو اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ دس اونٹ بڑھا دو تو وہ سارے بڑھا خوش ہوگئے تو عبدالمطلم نے احتیاطاً سو اونٹ پہلے کھڑے کر لی صفحہ کے ساتھ اور حرم شریف میں کٹھے ہو گئے وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانساب غالباً اس کو کہتے ہیں ایسا ہی ہے تو وہ دس اونٹ عبداللہ اس نے جو قرآ اندازے میں ہرمانے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ تو وہ دس اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو بیس کر دی پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کر کے تیس کر دی پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کی تو چالیس ہو گئے پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ تو وہ پچاس ہو گئے پھر قرآ ڈالا تو عبداللہ تو ساٹھ ہو گئے مکہ والوں کی آنکھیں پٹنے لگئے پسینے آنے لگے پھر قراء ڈالا عبداللہ تو ستھر ہو گئے اسسی ہو گئے نوے جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکلائیں آپ پیچھے تو اونٹ ہی کتوں ہو گئیں تو پھر قراء ڈالا سو پر تو نکلا سو اونٹ تو سب نے نعرے لگائے اب عبد المطلب کے لئے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا کیا تو پھر سو اونٹ پھر سب نے نعرے لگائے کہنے میں ایک دفعہ اور کروں گا پھر کیا تو سو اونٹ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا سو اونٹ خود صبا کیا تو عبدالقلمہ آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری ضبع بچھوڑی چلنے لگی حضرت عبداللہ پر ایک واقعہ بھی اتصال عجیب ہے اب بازار میں جا رہی تھے حضرت عبداللہ تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آگئی اس نے ایسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ سو اونٹ ڈگے تھے نہ کہا کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے سو اونٹ میں دوں گی تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں تو آب نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں میں یہ کام تو نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا عبداللہ کو نکالا لیکن شریع نے چلنا تھا جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے شریع کو کہا چلو اور وہ کٹ تھی چلی گئی کی گا جرمولی کی تھی میرے نبی کی ساری نسل زباب کی کتنا کہا اذکر کم فی اہل بیٹ اذکر کم فی اہل بیٹ اذکر کم فی اہل بیٹ صرف شاٹ سال بعد اجلا بیٹ امت نے نواز سے گا اسے بہت ہی ہارٹ چین واقع ہے یہ پورا اسے اول دو میں پہلے بھی سنا ہوا ہے اور اسے جتنی بار بھی سنو نا مطلب بہت ہی سن کے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ میں اتنا کچھ ہو گیا اور مطلب اتنا بورا کسی کے ساتھ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت حاضرہ کا بھی ہم نے قصہ سنا کہ ان کو ایک ایسی ویران جگہ میں چھوڑ دیا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بعد میں جب اسماعیل کی قربانی والی بات آئی تھی وہ بھی بہت ہی مطلب سن کے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کیسے کسی پیرنس کے لئے یہ ممکن ہوگا کہ مطلب وہ سوچ بھی سکے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قربانی دے دوں یا اس کا گلہ کار دوں مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ انسان کا چاہے کتنا بھی یقین پیونا ہو اس خدا کے اوپر لیکن جب اپنے خود کے بچے کے اوپر کچھ ایسی بات آ جائے کہ اپنے قربانی دینا تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی لیکن اگر ویسے بھی کوئی بولے کہ آپ اپنا بچہ بھی ہمیں دے دو وہ بھی پوسیبل نہیں ہوتا کہ کوئی انسان یہ کمپرمائز بھی کر سکے لیکن اس ٹائم پہ پھر بھی انہوں نے بہت بڑا ڈیسیزن لیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے کہ چلو میں اس کی قربانی دوں گا کیونکہ میرے اس خدا نے مجھے بولا ہے جو کہ بہت ہی بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے کسی بھی پیرنس کے لئے بٹ وہ صرف ایک امتحان لے رہے تھے اس رب نے ایک امتحان لینا تھا ان کا کہ مطلب واقعی وہ میرے کہنے کے مطابق اپنے بچے کی قربانی دینے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بٹ جو ultimate purpose ہوتا ہے قربانی کا جیسے کی مولانا تائک زمین صاحب نے بھی منشن کیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جذباتوں کی قربانی دو مطلب اگر آپ کے جذباتوں کی اپنے قربانی دیدی ان پر کنٹرول کر لیا تو آپ آرام سے کچھ بھی منش کر سکتے ہو تو انہوں نے بھی اپنے جذباتوں کو کہیں نہ کہیں دبا دیا تھا یا انہیں مار دیا تھا اسی لئے انہوں نے اتنا بڑا step اٹھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو گئے بٹ وہ ایک امتحان تھا اور خدا نے ان کے بیٹے کی جان ویسے ہی بخش دی تھی تو اپنے مطلب اگر آپ نے اس خدا کے رستے پر چلنا ہے نیک رستے پر چلنا ہے نیک کام کرنے ہیں تو آپ کے من میں جو بھی برائیاں آتی ہیں جو آپ کو وہ true path جو ہے اس کو follow کرنے سے روکتے ہیں تو آپ کو ان برائیوں کو ختم کرنا ہے اور آپ اگر کسی غلط رستے پر چل رہے ہو تو آپ کو اپنے ان خواہشوں کو ختم کرنا ہے جو آپ کو اس غلط رستے پر چلنے کے لئے force کرتی ہیں تو اپنے خود کے اوپر کنٹرول ہونا ہی سب سے بڑی پروانی ہوتی ہے اور جو بکر اید پر بکرا کاٹا بھی جاتا ہے میں نے یہی سنا ہے جتنے بھی میرے نونٹو ہیں ان لوگوں سے جو میرے مسلم نونٹو ہیں ان لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ قربانی اس لئے پیرے بکرے کو اپنے گھر پر رکھا جاتا ہے پورا ارموست ون مند کے لئے انہیں کھلایا جاتا ہے تاکہ جو اٹیچمنٹ ہے آپ کی ان کے ساتھ میں ڈیبلپ ہو پیدا تو اگر آپ مارکر سے ایسے لے کر آو گے اور لا کے ان کو قربان کر جو گے تو اٹمینز آپ کا ان کے ساتھ میں وہ بانڈ وہ افیکشن کچھ ڈیبلپ ہی نہیں ہوا تھا تو بہت ایزی ہوتا ہے کہ بہار سے کسی کو لے کر آیا کوئی سی بکرے کو لے کر آیا اور کٹ کر دیا اس کی قربانی دے دی لیکن جب آپ نے گھر میں اسے روج اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہوتا ہے اور پورا ون مند تک انہیں ان کی گیر کی ہوتی ہے اس کے بعد میں ان کی جب قربانی کی جاتی ہے تو وہ ایکچولی آپ کی جو ایموشن ہوتے ہیں وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اور میں نے خود دیکھا ہے کئی فیملیز میں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ میں کہ وہ رونے لگ جاتے ہیں اور اپنے پیرنس کو یہی ریکنس کرتے ہیں کہ ان کی قربانی نہ دی جائے تو اچھا ہے کیونکہ بچے بہت جلدی کسی کے ساتھ میں بھی اٹیش ہو جاتے ہیں چاہے وہ جانور بچا انسان ہو میں نے خود دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کئی بار روتے ہوئے کہ پلیس ان کی قربانی نہ دو کیونکہ میں اتنا جدہ اٹیش مجھ سے میں دیلی اس کو کھانا کھلاتا تھا اس کو پانی دیتا تھا اور آج آپ اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو ہے لیکن جو گول ہوتا ہے قربانی کا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذباتوں پر کنٹرول کر سکے اور اگر کبھی کچھ ایسا موکہ آ جائے کہ آپ کو اس رب کے رستے پر چلنے کے لیے اپنے مطلب اس افیکشن کو بھی کنٹرول کرنا پڑے تو آپ کر سکو بہت ہی اچھا مائز ہے اس ویڈیو سے جو ہم سب کو ملتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک سچے رستے پر چلنے چاہیے اس کے لیے چاہیں ہمیں اپنے کتنے بھی جذباتوں کی گربانی کیوں نہ کرنے پڑے اور آج کی سیوڈیو پہ ہم ہی ہی ختم کرتے ہیں باب بائی